اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام اور میں ہوں محمد کامران وزیراعظم پاکستان عمران خان جب اقتدار میں آئے جس وقت انہوں نے حلف اٹھایا تو انہوں نے ان وعدوں کو دہرایا جو کہ وہ اقتدار میں آنے سے پہلے جو حلف اٹھانے سے پہلے کیا کرتے تھے ان کی جانب سے نوے دن میں تبدیلی جانے کی بات بھی کی گئی تاہم اب جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ ملک کو آپ نے جب سنبھالا تھا تو اب اس کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے تو وہ ناراض دکھائی دیتے ہیں کہ عوام کو اتنی جلدی کیا ہے گیلپ سرویس کی بات کی جائے کچھ سرویس سامنے آئے تھے گیلپ سرویس کا گو کے خلاصہ یہ ہے کہ اگر معاملات کچھ ملک کے بہتر نہیں ہوئے تو زیادہ خراب ہی نہیں ہے تاہم جو دیگر چیزیں تھیں ان میں اکانوے فیصد لوگوں کے لیے گھر یا گاڑی جیسی بڑی چیزیں کی خریداری پچھلے سال کی نسبت زیادہ مشکل ہو گئی ہے اکاسی فیصد ایٹی ون پرسن جو لوگ ہیں ان کے لیے بنیادی اشیاء کی خریداری پچھلے سال کی نسبت زیادہ مشکل ہو گئی ہے بیاسی فیصد لوگ اپنی نوکری کو پچھلے سال کی نسبت زیادہ خطرے میں محسوس کرتے ہیں اور عوام کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جب یہ سوال پوچھا گیا گو کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے تاہم جب عوام سے پوچھا گیا تو سب سے پہلا جو ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا وہ بے روزگاری تھا دوسرے نمبر پر مہنگائی تھا اور تیسرے نمبر پر اضافی ٹیکس تھا اور کرپشن کا جو مسئلہ تھا وہ انہوں نے نوے نمبر پر رکھا اور سیونٹی نائن پرسن جو لوگ تھے ان کے خیال میں ملکی معاملات ٹھیک نہیں چل رہی ہیں جبکہ صرف اکیس فیصد لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگلے چھے ماہ میں حالات بہتر ہو جائیں گے دوسری جانے بگر ورلڈ اکنومک فورم کی ریپورٹ کی بات کی جائے تو اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی مارشی اس تحکام کے حوالے سے تنزلی ہوئی ہے اگر بات کی جائے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی تو ایک سو چودہ فیصد گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اسی طرح بجلے کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا اور گندم کے دس کلو تھہلے کی بات کی جائے تو اس میں انتیس روپے اضافہ ہوا اور آٹے کے دس کلو تھہلے کی بات کی جائے تو انتالیس روپے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے سٹاک مارکٹ کی بات کی جائے تو سٹاک مارکٹ تاہم گو کے شروع میں کاروبار جو تھا اس میں مندی تھی تاہم دو مہینوں میں جو لاسٹ ٹو ونس رہے ہیں ان میں ریکور کیا ہے چھ ہزار پوائنٹس کا اضافہ ہوئے آج اس حوالی سے بات کریں گے میرے ساتھ مائشیاب بھی ہوں گے شاکیل رامی صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کریں گے افوان اللہ اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی نمائندے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد عارف عباسی ہیں آپ ایم پی اے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ آج پروگرام کا حصہ ہوں گے بریک لیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا باقاعد شاکیل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے وعدے تو بہت سے کیے گئے تھے لیکن آپ کی نظر میں بینگ ماہر معاشیات what went wrong دیکھیں ابھی تک کوئی چیز کو ہمیں کہتے ہیں کہ انیلسس اس کا جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے بھی تھوڑا سا ہم اس میں بھی نرم ہاتھ رکھتے ہیں کیونکہ ابھی ان کو ایک سال گزرا ہے جو ان کو مسائل ملے تھے جہاں جس طرح ہمارے مختلف اکاؤنٹس کی حالت تھی اس میں کب سارے مسائل تھے مگر ایک چیز جس پہ ہم نے بہت درہ ان کو ابھی فوکس کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ جس پہ ہم گورنمنٹ کو بار بار ارج کرتے ہیں دیکھیں اکانومی کو اگر ہم براڈلی دیکھنا چاہیں تو ہم دو چیزوں میں اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں فرنانشل منجمنٹ ایک کہتے ہیں ہم پروڈکشن منجمنٹ دو چیزیں ہوتی ہیں اکانومی میں فرنانشل منجمنٹ میں مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس کا جو ہے کہ ان کا بیلنس آپ کو سرٹن نظر آئے آپ کی چیزوں شیٹ بیلنس شیٹ آپ کو سرٹن نظر آئے یہ جو گورنمنٹ ہے کہ جو بیلنس شیٹ ہے اس کو تو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر رہی ہے مجھا ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں جانے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت کم ہوا ہے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے ہمارے فسکل ڈیفیسٹ میں کوئی ہمیں امیر نظر آ رہی کہ کچھ چیزیں شاید امپروو ہو اسی طرح کچھ اور اکاؤنٹس میں جو کہتے ہیں کہ ہماری چیزیں امپروو ہو رہی ہیں مگر جو پڑکشن سائیڈ ہے اس پہ بھی روائیبل کا جو ہم بات کر رہے تھے وہ ہمیں چیز نظر نہیں آنا شروع ہوئی ہم بات کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے ہماری اکسپورٹ بڑی ہے اگر ہم اکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو پاک روپیز میں اکسپورٹ بڑی ہے یا کونٹٹی میں بڑی ہے مگر جب ہم ان کو ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں تو ان کی وہ چیزیں ہیں کہ وہ ہمیں اس سے نیکٹیف فرینڈ نظر آتا ہے اس میں دو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ ہے جو نیکٹیف چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمارا ڈالر اکاؤنٹ نہیں بڑھ رہا مگ کوئی نہ کوئی نئی جوب اپرچونٹیز پیدا ہوئی ہوں گی کوئی نہ کوئی نئی یعنی انکم کے رسورسز پیدا ہوئے گی جس کا زیادہ پرڈکشن بڑی ہے تو کونٹٹی بڑی ہے اس کا مطلب ہے کوئی پہیاں چلا ہے مگر اس کا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس میں کیسے ہوگا مطلب جو سب سے بڑی ہمیں خوشکبری سنائیں جاری ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل تو آ رہی مرائپ یعنی کیا کہتے ہیں کہ سپورٹ کا ایک بہت بڑا شیر ہے ڈائی ور چیز سامنے آتی ہے آپ نے شروع میں جو بات کی جو روپی میں ہم پیسہ کمارے ہیں لیکن ڈالر میں جب کنورٹ کرتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے اب ڈی ویلیو جو ہم نے کیا وہ ہم نے خود کیا اس کا ہم جو فائدی حاصل کرنا چاہ رہے تھے کیا ہم نے وہ حاصل کیے لیکن ابھی تک ہم دیکھنا چاہیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں کونٹٹی بڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماری پروڈکشن بڑھنا شروع ہوئی ہے مگر جس لیول کا ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں بھی ہم اس لیول تک نہیں گئے اگر ہم پاسٹر بات کریں کونٹٹی بڑھ گئی ہے مگر ہم اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس لیول تک جانا ہے تو اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا ٹائم لیک دینا پڑے گا گورنمنٹ کو مثلا جو ایکسپورٹ ہوتی ہے کہ وہ کوئی دو مہینے تین مہینے چھ مہینے میں ذرا نہیں بڑھتی ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہمیں سال دو سال ویٹ کرنا پڑے گا ایک چیز دوسرا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں جس آپ فوڈ پروڈٹس کی بات کریں جنگے حلال فوڈ کی تو ہم پاکستان فائیو تو سکس بلین ڈالر پار یر کم آ سکتا ہے ایکسپورٹ کر کے ہم اس کو کیسے کیسے کریں گے فائیو تو سکس بلین ڈالر کی مارکٹ جو پاکستان کیسے میں آتی باقی تو جو بہتریلین ڈالر کی مارکٹ ہے ورلڈ وائٹ اسی طرح جو چھوٹا ہے جانی کے جو انڈسٹری ہے چائنا سے پاکستان آنا چاہتی ہے فوڈ انڈسٹری میں ہم اس کو کیس مارکٹ جو جو کہ اسمال انڈسٹری ہے وہ حلال فوڈ کو جب ایک سپورٹ کرنا چاہتی ہیں جب پاکستان سے سیٹیفائید ہوگا بیئنہ مسلم کانٹری بھی ہے بیج یعنی کے جو پڑھ رہے ہیں حلال فوڈ کی سیٹیفیکشن میں ان کو ایج ہوگا باقی یہ انہیں پورا جانی کے انہیں پورا جانی کے انہیں پورا جانے کیسے ہوتا ہے بلکہ ہم پتا ہوتا ہے کہ اس کو سلاتر کیسے کرتے ہیں اس کا ہم پتا ہوتا ہے تو وہ انڈسٹری آنا چاہتی ہے ہم اس انڈ ایم ایف کے پاس گئے تھے ہم لوگ اس کے علاوہ ہم نے جو دیگر جو دوست موالک ہیں ان سے بھی ہم نے قرض اٹھائے تھے تو جب سب کچھ ہو گیا ہے اب کہاں پہ مسئلے مسائل ہیں لیکن پیسے جو لاسٹ یئر کے تھے وہ تو ہم نے پورے کی ہے اب نیکس یئر کے لیے پھر چاہیے اچھا یعنی کہ ہمارے کافی زیادہ ضرورت ہمیں جو کہ تین سار کا پروگرام ہے اس پروگرام میں دران ہمیں ہیٹی ایٹھ بلین ڈالر چاہیے جو کہ میں ریل پیو کرنا ہے جو کہ اس کو مختلف ممالک جگہ سے آنا شروع ہوگا ابھی ہمارا ای ڈی بی کے ساتھ ٹو پائنٹ میں فائیو اور ٹو پائنٹ ایٹ بلین ڈالر کا ہمارا مہادہ ہوا ہے ابھی تمہیں پڑھ رہا تھا کہ چائنہ کو ہم نے زیادہ پی کرنا ہے آئی ای 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 ایف سے بھی زیادہ ہم نے چائنہ کو پی بیک کرنا ہے نہیں یہ بالکل غلط بات ہے یہ یعنی کہ سنیس نہیں باتیں ہیں اس کا فیکشن فگر نہیں ہے چائنہ کو جو ہم نے پی بیک شروع کرنا ہے وہ دوزار بائنس کے بعد کرنا ہے اور اس میں جو ٹوٹل ویلی ہونی ہے کہ وہ سکس بلین سے کم کی ہے تو یعنی کہ جو ہمارے دوسرے کرز ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں مجھے ہم ایف سے لیے ہیں ورلڈ بینک سے لیے ہیں یا دوسرے ممالک سے لیے ہوئے ہیں یا ہم نے ای ڈی بی سے لیے ہوئے ہیں وہ ہمارے کرز بہت زیادہ ہے چائنہ کا جو ہے نا یعنی کہ کہتے ہیں کچھ انٹرسٹ گروپ سے ہے کہ جہاں جو کہ سی پیک کو پسند نہیں کرتے تو چائنہ کو ملائن کرنے کے لیے صرف اس کا یوز کرتے ہیں کہ سی پیک کی بازے کرز بہت بڑھ گیا ایسی بات نہیں ہے ہمارا کرز دیو ہے کہ ہمارے دوسری وجہوں سے بڑھا ہوا ہے اور اس کی بڑھنے کی بھی ایک وجہ ہے چائنہ سے جو ہم لے رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے جو کہ ہم دوسرے ممالک سے لیتے رہے ہیں ہم دوسرے ممالک سے امداد لیتے رہے ہیں ہم بس دے رہے ہیں ہم بازی کر لے چائنہ کہتا ہے کہ کچھ پیسے چاہیں گے تو آپ پہلے اس کو کئی پروگرام میں لگانے کا سوچیں مظلہ وہ اس چیز پر دھیان دیتے ہیں کہ ہم آپ کو فش نہیں دیں گے آپ کو فش یعنی کہ فشنگ سکھائیں گے یعنی کہ وہ چائنہ میں جو آ رہا ہے کہ وہ چائنہ انویسمنٹ لے کے آ رہا ہے اگر بارو میں کہا رہا ہے وہ انویسمنٹ لے کے آ رہا ہے مجھے ہم بات کرتے ہیں کہ فیز کی اس میں ساری کے ساتھ روڈ انفرسٹرکچر ہمارا بہتر ہوا ہماری انرجی کرائیسس بہت بہتر ہوا انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں انگری کلچر سوشل ایویلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو کانکریٹ پروگرام کے ساتھ آ رہا ہے کہ وہ صرف اقرض نہیں آ رہا ٹھیک ہے اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں جو عمران خان صاحب بات کرتے تھے کہ بیرون ملک پاکستان سے سرمایا گیا ہوا ہے گزشتہ شبرزیدی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی سوڑا ڈالرز نہیں گئے ایک عرب گئے ہیں ڈالرز وہ بھی کانونی طریقے سے گئے ہوئے ہیں تو ایسے ہی کچھ آپ کے پاس انفرمیشن بھی ہے لیکن جو آپ پہ بات کرتے ہیں ہم اس وقت بھی ان سے بات کر رہے تھے باہر سے پیسہ لانا بہت مشکل ہے جس کا احتراف ابھی پی ایم صاحب نے اپنی جنرل اسمیلی کی روئے یعنی کہ میں ایک سپیس سنیت اس میں بھی کیا تھا جی بلکون باہر سے پیسہ لانا بہت مشکل ہے مجھے آپ دیکھیں کہ ہمارے انڈیا ہم سے بہت بڑا ملک ہے اس کے ہمارے ہم کہتے تھے اس کے بڑے طلقات ہیں مارکٹی ڈیپینڈنٹس ہیں بہت سا لوگوں کی انہیں دوزار چھے سے بل پاس کیا ہوا کہ اس طرح پیسہ واپس لانے کے لیے میں نے ابھی تک کہ وہ کچھ ہی کروڑ لاف آئے ہیں اتنے سالوں بعد تو پھر جب ان سے بات کی گئے انڈیا ان سے بات کی کہ آپ کو کیوں نہیں آرہا ان سے کہا جی بہت بڑی ہرڈلز ہیں ایک تو یہ ہے کہ وائٹ کرائن کو ٹریٹس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر دوسرا جو ہے کہ جب آپ ممالک آپ پاس جاتے ہیں انٹرنیشنلی وہ کہنے پروو کرو وہ آپ سے وہ کوپریشن نہیں دیتے کہ جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں میں نے جو بات کی تھی منی لانٹرنگی خان صاحب تکریف اس میں یہی کہا کہ آپ بڑے بڑے وقیر رکھیں آپ نے اس کو اتنا مشکل کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ کیس لڑتے لڑتے ہی تھک جاتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا پیسے لانے والی کہ وہ جلدی آ جائیں گے اگر آئے بھی نا تو یہ بہت لمبا ٹائم پیریڈ ہے اچھا اب حکومت کی بات بھی کر لیتے ہیں حکومت کی جانب سے جو کرزہ لیا گیا میں نے اسے پہلے بات بھی کی حکومت کی جانب سے جتنا کرزہ لیا گیا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے یہ جب جائے گی تو سب سے زیادہ کرزہ چھوڑ کر جائے گی ایسا آپ کچھ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ابھی جو نمبر آرہا تو اس کے مطابق تو ہمیں 38 پوائنٹ سامتنگ کی بات کر رہے ہیں کہ بلین ڈالر کی سوری وہ تو ہے مگر دیکھنا پڑے گا یہ کرز کے لئے کیوں رہے ہیں کیا یہ اپنے خرچے پورے کرنے کے لئے لے رہے ہیں جو پہلے کرز لیا اس کو واپس کرنے کے لئے لے رہے ہیں جو نہیں کہ موسٹلی جو ابھی پیچھے سال کرزہ دیا گیا ہے کہ 8.9 بلین ڈالر میں نے واپس کیا مگر اس کے میں اگینسڈون لیا تھا 6 پوائنٹ جو کہ اس کا آرہا ہے سر اب کرزہ لے کے اب مجھے ایک چیز سمجھائیے گا ہمارے ناظرین کو بھی چیز سمجھائیے گا یہ کرزہ جو لے رہے ہیں کیا یہ کرزہ جو پرانا کرزہ ہے وہ واپس لینے کے لئے لے رہے ہیں یا پھر یہ کرزہ لے کے کہیں پہ انویسٹ کر رہے ہیں اس سے پروفٹ کما کے یہ واپس کریں گے ہمیں کہتے ہیں debt trap IMF اور دوسری جو world organization انہوں نے ہمیں debt trap میں ڈال دیا ہوا ہے یعنی کہ ہمیں کرز واپس کانے کے لئے ہمیں کرز لینا پڑ رہا ہے کیونکہ ہماری bad strategy رہی ہم نے investment کے بجائے ہم نے consumption پہ لگاتے رہے ہیں اب ہم اس کے debt trap میں ہے اب اس کو divert کرنے کے لئے debt trap کو وہ کہتے ہیں سی پیک کی ویدے debt trap آ رہا ہے یعنی کہ خود انہوں نے debt trap کیا ہوا ہے اس کو واپس دوسری چیز اب جو ہونا چاہیے ہماری گورنمنٹ کا یعنی کہ جو ان کا فوکس ہے جو ان کو production کو ہمیں بڑھانا پڑے گا جو ہم بات کرتے ہیں ہم انڈسٹری کو چلانا پڑے گا agriculture کو چلانا پڑے گا سمیز کو چلانا پڑے گا tourism پڑے گا multi-prong strategies اور جو ایک اور چیز ہے بات کر رہے تھے کہ privatization privatization نہیں کرنے چاہیے privatization میری نظر میں ایسی چیز ہے کہ جس طرح آپ کے پاس مرگی ہے اس کو حلال کر لیں انڈے نہ کھائیں یعنی کہ آپ ایک کو آپ کے پاس ایک دور پیسہ آجی کا پیسہ واپس کرنے کے پی کر دیں کسی اور کو دے دیں تو آپ کے پاس جو پرمنٹ source of income ختم ہو گیا لیکن وہ بھی تو حکومتی ادارے بھی تو loss میں جا رہے دیکھیں ان کو better کریں ان کی جانب پر ان میں جانب پر آپ ان کو target دیں کہ آپ نے یہ میٹ کرنا ہے میں دیکھیں ابھی بات کر رہے تھے جو پی آئی یہ کی اس میں ان کی betterment آنا شروع ہو گئی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو کہ اب عمران خان صاحب کہتے تھے اب اس پر جو ایکٹ کریں کہ جن میں merit پر لوگوں کو وہاں لگاؤں گا تاکہ ان چیزوں کو وہ گھما سکیں آپ دیکھیں steel mail ہمارا ایک بہت بڑا ساسا ہے اور اس کو ہمیسا چھوڑ دیں گے تو پھر کیا پڑھیں گا اس کو یعنی کہ اس کو target دے آپ نے اس میں اتنی دیل میں revive کر کے دینا ہے یہ کیوں ضروری ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ ابھی economic crisis آیا دوزار ساتھ میں جو ممالک جن کا state or industry کا ذرا شیطان economy وہ survive کر کے financial crisis کو جس کے ساب سے بڑی مثال ہے چائنا کی کہ وہ اس کو survive کر کے کیونکہ گورمنٹ کے پاس پیسہ تھا لوگوں پر انویسٹ کرنے کے لئے اگر private sector کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کا یہ motive ہوتا ہے جناب کہ آپ نے profit پرائیویٹ سیکٹر کو بھی encourage کرنا چاہیے especially جو پاکستانی private investor ہے کیونکہ ان کی ملک سے affiliation ہے مگر ہمیں اس سے strike balance کرنا ہے ہمیں صرف taxable income پہ نہیں جانا ہمیں non tax income پہ بھی جانا ہے اور non tax income کے لئے آپ کو ایسا تھی resources رکھنے پڑیں گے اب سر یہاں پہ ایک basic سوال جو عام آدمی کا ہے وہ یہ ہے کہ کتنا عرصہ ہم اور انتظار کریں ابھی ہم معاشی طور پر جس طرح ایک ساتھ پہلے تھے اس سے بھی بہت نیچے چلے گئے ہیں عام آدمی کے لئے زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو یہ کتنے عصے تک مزید ہمیں یہ مشکل وقت گزارنا پڑے گا اس کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے میری جو assessment ہے اس کے مطابق میں تین چار سال تو ویڈ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ دیکھیں تین چار سال مطلب کہ سال ہو گیا ہے تین چار سال اور تو پاکستان تحریک انسان کی گورنمنٹ جب جا رہی ہوگی تب تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا نہیں ڈریم سال کرنا بہت آسان ہے ایک دن میں چینج ہو جائے گا ایک روائیوال جو ہوتا وہ ٹائم لیتا ہے ہاں زندگوں میں کچھ آسانی آئے گی جب ہمارے ٹیکس بڑھ رہے ہیں اگر یہ اگری کلچر پر فوکس کر جائیں اس میں آسانی آئے گی مگر یہاں پر ایک اور کام بات بھی ہے کہ گورنمنٹ اساس پروگرام کے طرح لوگوں کے لیے بھی ایسانی آئے کریئٹ کرنے کوشش کر رہی ہے مگر جو اب اکنومک روائیوال کی بات کرتے ہیں یعنی کہ بیٹر میٹا نشیر ہوگی اس میں تین چار سال لگیں گے اس پر ہمیں اتنا نہیں جائیں گورنمنٹ اس پیڈیڈ میں جس میں لوگوں پر بہت 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 جائے گا تو سب سے کمزور طبقی ہیں ان کے لیے اساس پروگرام جس پر جانگیوں انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی سروائیوال کا مسئلہ نہ بنے اس پر کامیزار انویسٹ کر رہے ہیں مگر اکنومک روائیوال کے لیے ہمیں بیٹ کرنا پڑے گا بہت شکریہ شکیل رامی صاحب آپ کے وقت ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان کی معاشی صورتحال پر ہی بات کریں گے میرے ساتھ مسلم لیگ نوٹ کے راہنمہ ڈاکٹر افنان اللہ خان اور پاکستان تحریک انصاف کے راہنمہ محمد عارف عباسی صاحب موجود ہوں گے اب ہمارے ساتھ روئیے گا ہمیں ایک بار پھر خوش آمدید پاکستان کی معاشی صورتحال پر آج ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ ماہرے معاشیات شکیل رامی صاحب موجود ہے پروگرام کے دوسرے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کو رپریزنٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر افنان اللہ خان بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عارف عباسی صاحب عارف صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ اچھا ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا کیا مسئلے مسائل ہیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی معاشی پالیسی سے وہ تو کہتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت پاکستان گزر رہا ہے جس صورتحال سے پاکستان گزر رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی دین ہے انہی کو ہی ہم درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب ان کو کرنے دیا دیکھیں میں اس کو جو ہے وہ یہ اگر ہم صرف اس کو بحث میں پڑ جائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں میں ہی کہہ رہا ہوں اس میں تو کبھی شاید کوئی بات کنکلوڈ نہ کر سکے لیکن اگر ہم نے اس کی کوئی ایک کنکلوڈن نکالنی ہے وہ طریقہ یہی ہوگا کہ ہم انٹرنیشنل جو ریٹنگ کمپنیز ہیں ایس ان پی ہو گیا فچ ہو گیا اور موڈیز ہو گیا اس کی ہم ریٹنگ نکال کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ایکنومک کنڈیشنز کو 2016, 2017, 2018 میں کیا ریٹ کر رہے تھے اور ان کی پریڈکشنز کیاں تھی پاکستان ایکانومی کے بارے میں 2019, 2020, 2021 اور کیا ایکچولی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اس نے پچھلے ایک سال میں کیا ہے اب مثال کے دور پہ کچھ فگرز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پی ایم ایل این کے دور میں انفلیشن آن ایوریج پانچ پرسنٹ سے کام رہی ہوئے پی ایم ایل این کے دور میں جو سب سے ہائیس جی ڈی بی گروت ریٹ ہم نے اچیف کیا لاسٹ ہیر وہ 5.8 پرسنٹ تھا سب سے زیادہ جو پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ فورن ایکچینج ریزرز کٹھے ہوئے وہ چوہویس بلین ڈالر کے تھے جو دو ہزار سولہ میں تھے پاکستان کی لویس 42 ایئر کی لویس انٹرس ریٹ 5.75 پرسنٹ جو بیس ریٹ تھا وہ پی ایم ایل این کے دور میں ہوا جو انڈسٹریل جو سی پیک ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں چینہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جس کے تحت 11000 میگا وارٹ جو ہے وہ پاور کے پاور پلانٹس لگے جس میں لن جی بھی تھا جس میں کول بھی تھا جس میں تربیلہ کی ایکسینشن کے پاور آئی ہائیڈل کی جس کے اندر نیلم جیلم کے پاور جو ہے وہ نیشنل گریٹ کے اندر ایڈ ہوئی داسو کے اوپر کام ہو رہا ہے تو پی ایمل این نے اپنے دور میں ایک بہت میجر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ عوام کے لیے گر کے دی جس کے اندر موٹر بیس بھی ہیں سترہ سو کلومیٹر میں پاکستان تحریک انصاف کو موقف بھی لینا چاہوں گا عارف عباسی صاحب پریشان کن بات نہیں ہے کہ حکومت عوام کی تقدید بدلنے کا وعدہ لے کر آئی تھی پچاس لاکھ گھر دینے تھے ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی بیس لاکھ تو ادھر ایک ریپورٹ آئی تھی کہ مزید دوگ بیروزگار ہو گئے ہیں تو پریشانی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ جو معاشی آلت آپ کی آپ کے لائن آرڈر کا مسئلہ آپ کے خارجی تعلقات یہ سب انٹرلیک ہوتے ہیں آپ کی معیشت کے لیے اور آپ کی سسٹینیبل جو آپ کی آپ کو کہہ لیں گے دولپمنٹ ہے یہ ترقی ہے اس کے لیے پانچ سال میں بھی اس حملی میں تھا میرے بھائی جو کہہ رہے ہیں ٹونٹی فور بلین میں نے نہیں خیال کہ پاکستان کے جو ریزارفز ہیں کبھی ٹونٹی فور بلین پہ پہنچے ہو آئی ڈونٹ نو مجھے مجھے نہیں یاد انیس بلین تک گئے تھے پھر ابھی دوسری چیز یہ ہے کہ معیشت اگر آپ ایک بلولہ بنا دیں اور جب وہ اس میں سے آوان نکل جائے اور وہ بیٹھ چاہے تو وہ معیشت نہیں ہوتی ان کے ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کے جو شارٹ ٹرم لونز ہیں میں میٹرو کی بات اورنج کی بات کروں لاہور کی پونے دو ارب ڈالر کس ریڈ پہ لیے گئے تھے سیون پوائنٹ ٹو فائف پہ واپسی اس کی دو ازار انیس سے شروع ہونی تھی چار سال کے تھے اس کے بعد دو ازار نو میں جو لون لیے گئے تھے پھر اس کے بعد ان کی جو شروع کے پہلے دو سال کے لونز سے اس کی ریٹرن کب شروع ہونی تھی اب آپ اس طرح جب شارٹ ٹرم لون لیں آپ البراک میں آپ بیٹروں میں آپ اورنج میں ان ساری چیزوں میں کمرشل لونز لے کے استعمال کریں گے اور پھر جب آپ کی جو معاشی پالیسیز اس پر فیک فگر ہوں گے اچھا میں میں آپ کو میں پورا ریکارڈ نکال دیتا اچھا جو عساق ڈار صاحب کی وہ جو فیک معیشت تھی فیک فگر تھے جو ابھی پکڑے گئے ہیں ابھی سامنے آگئے ہیں آپ نے جیلی اکانٹس بنا کے جیلی جیلی کمپنیاں بنا کے اپنا ڈیفیسٹ اپنا خسارہ کم دکھائے ہیں وہ آپ نے جو دو سو عرب ڈالرز لانے تھے اس حوالے سے بھی شبر جنگی صاحب گزشتہ کو اس کہتے ہیں کہ کوئی دو سو عرب کوئی سو عرب نہیں ہے ایک عرب ڈالرز سے وہ بھی قانونی طریقے سے گئے ہیں تو آپ کے خود ہی افیکٹس ہیں وہ آپ کے اپنے لوگی اس کو ڈینائے کر رہے ہیں میں ارز کرتا ہوں وہ جو رپورٹ تھی ہے دو سو بلینڈ ڈالوار ہی ہمارے دور میں نہیں بنی وہ جو رپورٹ سمیٹ ہوئی وہ بہت پہلے کی سمیٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد لیکن اب آپ کے وزراء اس کو ڈینائے کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر نونلی کی گورنمنٹ ہوتی تو آپ لوگ کیا مختلف کرتے ابھی کرنٹ سیناریو میں آپ لوگ ایسا کیا نہ کر رہے ہوتے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے دیکھیں ہم تو پہلی تو بات یہ ہے کہ انویسٹر کانفیڈنس جو ہے نا وہ شیک ہی نہ ہوتا اگر ہماری گورنمنٹ آجاتی اور تسلسل رہتا ہماری پرانی پولیسیز کا اور یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس آیا ہے اس کو ہم ڈیل کر جاتے اب کیونکہ کیونکہ ایک نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کی تو زیرہ اس کا تو اپنی پتہ کہ انہوں نے کیا کرنا ہے پھر زیرہ جو گورنمنٹ آئی انہوں نے اسد عمر صاحب کو شروع میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے وہ مسیحہ ہیں اور یہ جو ہے وہ اس کو معاملات کو سب کو حل کریں گے لیکن ان سے پھر ڈیلیور نہیں ہوا اور پھر زیرہ ان کو اٹاد بھی دیا گیا بعد میں انہوں نے یہ بیان بھی دیا کہ یہ جو میرے بھائیے بھی کہہ رہے تھے کہ اس حساب دار نے مصنوعی بنائی ہو تھی انہوں نے بات کی کہا اس حساب دار نے بلکل یا کہتے ہیں دولر کو مصنوعی طور پر نہیں روکا ہوتا جی بلکل بیان ہے پھر میں نے آپ کو بھی دکھا ہے ٹریڈنگ اکنومکس جو ہے انہوں نے اس میں چوبیس بلین ڈالر ہائیسٹ ایور فورن ایکچینج ریزرف اکتوبر دوہزار سولہ پاکستان کے رہے ہیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس نہ کوئی پلان تھا سارا پلان جو تھا پلان تھا اسد عمر that failed صحیح ہے نا اسد عمر didn't had a plan صحیح ہے نا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ایڈ ہاک معاملے پہ چلا گیا اب آپ یہ کہیں کہ پی ایم ایلین نے یہ کیا پی ایم ایلین نے وہ کیا دوسرا سال جو ہے وہ آپ کا شروع ہو چکا ہے کیا کہتے ہیں وفاق میں اور ساتھوہ سال شروع ہو چکا ہے کے پی کے میں اگر ہماری میٹروز گندی تھی غلط تھی تو حضرت کے وہاں پہ کمٹیٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے سار آپ کا پوائنٹ ہے کہ میں چاہوں گا کہ میں جلدی دو تین کوئشنز میں باسی صاحب سے بھی کرلوں باسی صاحب چلیں آپ نے بات کی کرپشن ہو رہی تھی وہ پیسہ کمانی کے لیے سب کچھ کر رہے تھے اس دور میں تو یہ کرپشن نہیں ہو رہی ہے اب جو پیسہ کرپشن جب بچ رہا ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے اور معاشی بدحالی کی بڑی وجہ آپ کی نظر میں کیا کرپشن ہے یا پھر جو بیڈ ایکنومک مینجمنٹ ہے وہ وجہ ہے اصل میں میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آپ کے جو پچھلی حکومت تھی یہ تین چار چیزیں انٹرلیک ہوتی ہیں امان امان آپ کی فارن افیر ڈیفنس اور یہ جو معیشت پر ساتھ یہ ساتھ جیزیں ملتی ہے تو آپ کو ملک پر رکھتا ہے ان کی حکومت میں چار سال تک آپ کا وزیر خارجہ نہیں تھا ٹھیک ہے نا یہ پانچ میں سال جو لگا وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر لگا خواجہ صاحب کو وزیر خارجہ لگانا ہے ایسی ہے جیسا آپ ٹرک ڈریور سکیں آپ ایئر بس چلیں ان کو خواجہ آصف اور وزارت خارجہ کوئی جوڑ میل ہی نہیں تھا ان کو پتہ ہی لیتا ہے اچھا تو ایک تباہی وہ ہوئی تو آپ نے جو اب میں وزراء کے نام اب لینا نہیں چاہتا لیکن آپ نے جو وزراء لگائے ہیں وہ بھی آپ بھی اسی ڈیفنیشن میں پورے اترتے ہیں اس پر بدنیتی نہیں وہ نہیں لائک نلائک ہونا ہے آپ نے چار سال لگایا گیا انہیں اس کی بدنیتی کیا تھی وائل ایساق ڈار کیوں ایک ہی فیملی میں ساری چیزیں کیوں تو وزیر آزم صاحب آپ ایک بھائی دوسرا بھائی وزیر آلہ اس کا بتیجہ وزیر خوراک پنجاب ایساق ڈار سمدھی جو ہے وہ وزیر خزانہ آپ کا عثمان بزار جو ہے اس سے کوئی ریلیٹیب نہیں ہے اب عثمان بزار صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں لیکن وہ کومپیٹنٹ بندے رائٹ عثمان بزار صاحب کومپیٹنٹ بندے ہیں ان سے کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے خان صاحب سے لیکن وہ کومپیٹنٹ ہیں وہ کونسا کام ہے جو عثمان گزدار کی وجہ سے پجاب میں نہیں اور اور شہباز شریف کار رہا ہے تو صرف شہباز شراب ہے شہبازیز کے علاوہ بڑے بوٹ پین کے چھتری لے کے ایدھر انگلیاں لاکھ لوگوں ایک کام ایک کام وہی مجھے ایسا کام ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں میں کچھرے کی بات کر لیتا ہوں میں لاہور سے بھی آ رہا ہوں لاہور میں کچھرے کو آپ دیکھ رہیں لاہور میں کچھرے سے کیا صورت حال ہوئی ہے دینگی کے حوالے سے بات چلیں میرا بھی دوست ہے کل دینگی کے مبتلا ہو گیا ہے بہت سارے لوگ ہوئے کچھرے کی جو بات ہے یہ جو انہوں نے دیا ہے اس کو اس کے پیچھے کیا منطق تھی پنڈی کا ساڑھے پنڈی کا کچھرہ ساڑھے سات ارب روپے کا انہوں نے ٹھیکا کیا یہی کچھرہ پچاسی کروڑ میں اچھا آپ نے دے دی ابھی وہ کچھرے کے حوالے سے وہ اگر سال ختم ہو رہے ہیں یہ جو انہوں نے اس کے پیچھے البراد کے پیچھے اگر آپ جائیں گے ہم لگی ہوئی ہے گورنمنٹ اور ادارے اس کے پیچھے بھی آپ نکلیں گے دیکھیں گے انویسمنٹ کس کی ہے پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے وہ کچھرہ تو انہوں نے فرنچائز کر دیا وہ تو بیج دیا وہ ایک قسم کے انہوں نے انہی کے لوگ مالبراد کے پیچھے بھی نونلی کے لوگ ہیں یہ جو آپ کی بسیں چڑھ رہی ہیں جس کمپنی سے میرا یہ اسمبلی کا سوال اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے اس کے پیچھے جو جو فرنٹ میں گلاب پیچھے جو انویسٹر ہے وہ بھی یہی ہیں یہ علیمہ خان نہیں ہے یہ جو جو حمزہ وہ جو ایک باغا ہوا عمران علی عمران ان سے اب لکھ رہے ہیں یہ چیزیں جتنی بسیں خریدی گئی ہیں میٹرو کے لیے پنڈی کے لیے اگر آپ کہتے ہیں میں سوال مرپس پڑھے میں لے آتا ان کے جوا جتنی لور کے لیے خریدی گئی وی پیل کمپنی ہے جو اس پہ خرچ ہوئے ہیں یہ جو چوری کرتے تھے پاکستان سے وہ دوسرے ملک میں جا کے انویسٹ کرتے تھے پھر اسی کسی نے یہ پیسہ کماتے تھے جس تن البراک کے کھاتے کھولے میٹرو کے کھاتے کھولے چلیں آپ جواب لے لیتے ہیں کتنے بڑے ڈاکو تھے انہوں نے اس قوم کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے کہ آپ کو یہاں کا بترین دشمن انگریز جو یہاں آیا تھا لوٹ نے اس نے بھی بہت ظلم نہیں کیا جو نون لیگ اور پپنس پارٹی نے اس قوم کے ساتھ آپ جواب بھی لے لیں گے دیکھیں لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ ہو نہ ہو انہوں نے معاشری حالات آپ کی ویسے جو خراب ہوئے تھے اس کے لیے انہوں نے مرگیوں کا کٹوں کا لنگر خانہ بھی کھول دیا ہے کم از کم لوگ بھوک سے نہ مرے تو آپ کی جو معاشری حالات ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے یہ یہاں تک پہنچ گئے کہ کم از کم لوگوں کو بھوک سے نہیں مرنے دے رہے ہو ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوکریوں وغیرہ نہیں ہیں تو آپ لنگر خانے جو ہیں پرائیوٹ کمپنیوں نے لیکن جب ہوا اغریب آدمی ہے اس کو کچھ کھانے کے لیے تو ملنا چاہیے نا سیلانی فرنٹ پچھلے پچاس سال سے کہتے ہیں پاکستان میں لنگر خانے کھول کے کام کر رہی ہے اس کا اس پی ٹی آئی گورنمنٹ سے کہتے ہیں کیا ہے وہ عمران خان صاحب جا کے اس کا افتتا کر دیتے ہیں اور اس کا کریڈ لینک کوش کر دیتے ہیں سیلانی فرنٹ بہت پرانی اور مجھے اب یہ بات بتائیں کہ کیا جو ان کا وزیر تھے سیہ اس کے خزانہ کے نہیں نی سیہت کے جو کیانی صاحب تھے کہ میں بتا دوں گا عمران خانوں کتنے پیسے دی ہیں تو یہ بات ہے جو دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہیں عمران خان کے اپنے کیسے ہیں کرپشن کے بہت زیادہ عمران خان صاحب پر کوئی کمانے کا کوئی طریقہ آج تک سمجھ نہیں آیا اور ان کو اربو روپے کی جائدہ دیں اور نہ صرف ان کے اپنے پاس ان کی بہنوں کے پاس ان کے آس پاس تمام لوگوں کے پاس اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یا کہتے ہیں اس ملک میں تمام بزنس بند پڑے ہیں آج تمام بزنس من رو رہے ہیں صحیح ہے نا تمام لیبر بھی رو رہی ہے کیونکہ بزنس من روے گا تو لیبر بھی روے گی آپ مجھے بات بتائیں صرف ایک بزنس اور ایک دھندہ چمک رہا ہے وہ کون سا ہے شوگر کا کیوں چمک رہا ہے وہ کیونکہ اس کے اندر جانگی ترین بیٹھا ہے سترہ پرسنٹ جی ایس ٹی انہوں نے لگا دی ہے سترہ پرسنٹ جی ایس ٹی کے اوپر یہ کیا کریں گے عوام کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ سترہ پرسنٹ ہم قیوت بڑھا رہے سترہ پرسنٹ جی ایس ٹی لگا کے آپ نے شوگر مافیا کی بات کی اس سے پہلے جب مرگی قیمتوں میں اضافہ ہوتا کارٹل کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کارٹل جو ہے مرگی کارٹل جو ہے یہ حمزہ کے ہے اور یہ نون لیگ کا ہے اب جب چار پانچ سو روپیا کلو مرگی بکری ہے اب کہاں پہل گیا ابھی انہیں کا کارٹل ہے ابھی جو چینی کی قیمتوں میں پینتیس ویزا اضافہ ہو گیا ہے اب کس کا کارٹل ہی ہے چینی اگر یہ زرداری کی کتنی ہے نون لی کے سارے لوگ ہیں ان کی کتنی ہے یہ جانگرٹلی سب سے آنے ہیں کتنی ہے اگر اس میں کوئی غلط ہوا ہے تو بالکل نہیں ہونا چاہیے میں اس میں کبھی غلط چیز کو دیفنڈ نہیں کروں گا کہیں غلط ہوا ہے ابھی مرگی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو وہ پھر حمزہ شہباز نہیں کیا دیکھیں ایک مافیا ہے نا ایک مافیا ہے اب گورنمنٹ خود تو اپنی مرگیاں پالنے سے رہی تو آپ میں نے انہوں نے دودھ گھی میری پاس انہیں سریعہ سیمٹ چینی دودھ کی یہ ایک مافیا ہے مخصوص مافیا ہے جو ساری پارٹیوں میں پھیلا ہوا ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہی مہنگی کر رہے ہیں اچھا کتنا اچھا آپ نون لیگ کی بدنیتی کیا ہے کہ انہوں نے اس مافیا کو پالا پوسا جوان کیا لیکن اس کے لوگ جو اس مافیا کی لوگ اگر پی ٹی آئی کے اندر ہوں تو وہ ٹھیک ہے اس مافیا کو آپ کو بتا نہیں آپ نہ بولیں آپ مجھے گالیاں دیں میں نہیں بولوں گا اب باسی صاحب آپ مجھے گالیاں دیں گے میں آپ کے بات میں نہیں بولوں گا آپ کو شہد پتا نہیں میں اس بات کالے میں صرف اتنا کہتو اس مافیا کو پالا پوس کے اس حملیوں تک لانے والی یہ جو نون لیگ ہے نا یہ جو نوسرماز لیگ ہے اس کا کام اس ملک کی طبائی کتنا ٹائم مزید چاہیے ہوگا جو موجودہ معاشی صورتحالے اس سے نکلنے کیلئے انشاءال آگلا بچٹ میں آپ کو ریلیف نظر آئے اس کے بعد انشاءال آگلا تین بچٹ جو ہوں گا اس کے ریلیف ہی نظر آئے بس امیدن دعا یہی ہے کہ معاملات جو ہیں پاکستان کی بہتروجہ ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب آپ کے وقت محمد عریف عباسی صاحب آپ نے وقت دی ہے بہت شکریہ آپ کا بھی ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے محمد کامران کو آج کے پروگرام سے دیجئے گا اجازت تھلانے کے بعد